ہیلو فرنڈز پاکستان سپر لیگ واپس آ گئی اور عوام بھرپور پر جوش ہو چکی سالانہ کرکٹ فیسٹیول اپنے چھتے سیزن کے ساتھ واپس آ رہا ہے لیکن اس بار کرونا تی وجہ سے مہدو شائکین کے ساتھ پاکستان میں منقض کیا جاہا ہے یہاں ہم پانچ ایسی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہم نے پی ایسر کے پچھلی فتائی تقریب میں دیکھیں تھی جنہوں نے ہمارے دنوں کو گرمایا اور ہمیں ہوسکا دیا تھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کا بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کراچی ایک عظیم و شان میزبان بن کر اُبھرا اور پی ایسر فائیو تقریبات بڑے اور بہترین انداز میں ہوئیں روشنیوں کے شہر کراچی میں لیگ کے استقبال کے لیے ہر گلی کا کونہ روشن کیا گیا تھا پی ایسر سے قبل کی تشہیروں سے لے کر تدائی دن تک کراچی توجہ کا مرکز رہا اور عوام اس سے مایوس نہیں ہوئی پی ایسر کی میزبانی کی لاغت کم ہوئی پوری لیگ کو ملک میں واپس منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ایسر کی میزبانی کرنے کی لاغت نمائی طور پر کم ہوئی کم لاغت کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان میں کرکٹ کو بہتر بنانے کے لیے ان فرنس کو کرکٹ کی بہتری پر لگایا جا سکتا ہے اس سے آنے والے سالوں میں مقامین و جوانوں کی صلاحتوں کو پرورش بہتر سٹیڈیم تعمیر کرنے اور دیکھنے والوں کو مزید سہولیات فرام کرنے میں مدد مل سکے گی پاکستان سٹار نے اپنے سب سے بڑے ٹو نامپن میں پروفارم کیا پی ایسر بینر کے نیچے پاکستان کے کچھ بڑے سٹار لے کر آیا ایک طرف عبرار الحقی دنوں پر نائنٹینز کے بچے خوشی منا رہے تھے اور دوسری طرف آسم ازر جیسے نوجوان سٹار اپنے جادو پر کام کر رہے تھے عبرار الحق نے پیاری سی چھوٹی بچی رکشے میں ساتھ بٹھا کر سٹیڈیم کا چیکٹر لگایا جس سے شائقین کے خجوم کو زبردست خوشی ہوئی فخر عالم علی عظمت، آئیمہ بیگ، حارون، سن ماروی اور سجاد علی کی شرکت نے تقریب کو مزید رنگ بکشا پہلی بار اصل تہوار گھر پر ہے جو سیکیورٹی خدمات کے سبب پاکستان سوپر ڈی کے پہلے چار سیزن میں متحدہ عرب امراض کروایا جا رہا تھا اگرچہ پی ایس ایل کی کوششوں سے پی ایس ایل فائیو کے کچھ میچز کو پاکستان واپس لایا گیا تھا لیکن گھر کے لوگوں کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر تمام چونتیس میچ دیکھنے کی خواہش تھی جو کہ اب پوری ہوئی شام تک آتش بازی ہوئی اور جوہتائی تقریب کا احتتام خوبصورت آتش بازی کے ساتھ کیا گیا جو میلوں دور سے دیکھی جا سکتی تھی اسٹریڈیم کے گرس رکھ نیلے اور پیلے رنگ کی چھائیاں لگی ہوئی تھی جس سے شائقین کا خجوم خوب کا شکار ہو گیا آس پاس رہنے والے لوگوں نے اپنے گھروں سے مناظر دیکھے اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کیا احتتامی تقریب میں آتش بازی کے نمونے دیکھنے کے بعد ہم صرف اتنا تصور کر سکتے ہیں کہ احتتامی تقریب میں یہ کتنا خیرت انگیز ہوگا گراؤنڈ میں موجود لوگوں نے آتش بازی سے لس اٹھایا کیونکہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو یہ بہترین لگتا ہے آج کی ویڈیو بس یہیں تک رحمان رشید کو اجازت دیں اور فتاہی تقریب کو انجوائی کریں موسیقی 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 موسیقی